کچھ نردیش دینے والے لوگ بہت سارے صحیح کرنے والے لوگ اور بہت کم آتمی یہ انترتم اور اپنے پن کے ساتھ ہماری سیاترہ کو لے کر چلنے والے لوگ آس پاس رہتے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ جیون سجا دھجا ہوا محسوس ہوتا ہے نردیش دینے والے لوگوں میں ایک عمر تک ماتا پتہ جو کی اپنت وگے پرواز کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو وہیں ایک عمر کے بعد اسی نردیش کی عوستہ جو ہائر اتھرٹیز ہوتے ہیں ان کے دوارہ نکل کر آتی ہے بیاپارک جیون میں بھی کئی ایسے لوگ رہتے ہیں جن سے ڈیوانڈ اور سپلائی کے پروچ انسٹرکشنز کے بیسیس پر چلا کرتی ہے پاس کا گروسری سٹور نیوز پیپر جسے ویکتی کے دوارہ آتا ہے گی سیلنڈر جسے ویکتی ویشیش کے دوارہ آتا ہے اور نا جانے کتنی ہی اور روز مرہ کی وستویں جسے ویکتی ویشیش کے دوارہ آتی ہے اور جن لوگوں کے ماتیم ساتھی وہ سارے ہی سہیوگ دینے والے لوگ پتنی پکش پتی پکش سنتان پکش کچھ پرگاڑ مطر کچھ آس پاس کے بہت نزدی کی سمبند جو سوارت کے دھاگوں کو توڑ کر نسوارت کی عوستاؤں سے آگے بڑھ کر اپنا دوکے چرموت کرش کو لیے ہوتے ہیں جو ہمارے ہیت کے ساتھ ساتھ ہماری خوشی کی بات کرتے ہیں اور یہی اس یاترہ کے حصہ داری ہے پرنتو ان سارے چہروں کو آپ ایک بار اس کارکرم کے مدیم میں ہی سوچنے کی طرف جائیے گا تو آپ کو یہ دھیان آئے گا کہ جس ویکتی سے ہم ہمیشہ انسٹرکشن لیتے رہے ہیں اس سے ہسے خوشی کی بات بہت کم ہوا کرتی ہے پرنتو جو ویکتی سے یوگ دینے والا ہے اس سے مخر وارتہ لاب بھی ہوا کرتی ہے جو شبدوں کے پریورتن کی آبھا آتی ہے اس میں دیرے دیرے آپ نتو کا بھی پوٹ رہتا ہے کئی بار گھر پریوار کے دوارا ایک طرح سے سوچنا ان سے لی جاتی ہے اور ان سے پوچھا بھی جاتا ہے کیسے چل رہا ہے سب کچھ کیسے آپ کی یاترہ ہے وہ بھی جیون کا ایک مہتبور پر جائے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ ہم کو سیوگ دینے والے ہوتے ہیں آپ ڈپریشن نامک شبد کئی ایسے شبد جو تطھا کتے جیون میں چل پڑا ہے بہت کم سنتے ہیں اپنی یاترہ میں راضی ہے آج کچھ روپے زیادہ کمالی ہے تو دن کو سارتھک مان کر چلنے والی یاترہ رہتی ہے اور وہیں آفیس بائی کی اپروچ کی بھی آپ بات کر لیجئے جو ٹیبل پر چائے لاکر رکھتا ہے کچھ چیزوں کو ہمارے لیے دوستت کرتا ہے جب بھی اس سے ملتا ہے کہ آتمیتہ کا بھاو نظر آتا ہے جب کسی اور آفیس اور کسی ارگنائیجیشن کی طرف جانا ہوتا ہے تو وہ اٹھتی بارم بار اس مرتیوں میں آنے والا ہوتا ہے وجہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ سرالتہ ملی ہے اپنا پن ملا ہے مان سممان ملتا ہے اچھ ادھکاریوں سے اتنا مان سممان نہیں مل پایا پرمتو ان کو ہمیشہ مان سممان دینے کے لیے کربت ہو کر ہاتھ باندھے کھڑے رہے اور جس وقتی سے پرتی ایک دن مان سممان ملا اس کو نام کے ساتھ بھی پکارا اور کئی بار اپنا غصہ اس پر نکالنے والے بھی رہے کتنے بڑے انتر کے ساتھ میں ہم اپنی جیون یاترہ کو لے کر چلنے والے ہوتے ہیں جو سیہوں کی لوگ آس پاس کہیں بڑی سرالتہ کے ساتھ میں چلنے والے ہوتے ہیں بلے ہی جیون یاترہ میں انہوں نے اردھو پارجن کی مادیم سے اتنا کچھ نہیں دیکھا ہو پرن تو پھر بھی اپنی یاترہ میں سنتوست ہیں گھر کے جتنے کامکاج ہیں وہ اسی طرح سے پونڈ کرتے ہیں جیسے ہماری یاترہ میں پونڈ ہونے والے ہوتے ہیں انتر بس تھوڑے سے پمبینچو کے اپروچ کے ساتھ میں زیادہ اور کم کا رہتا ہے اپنا تھوکہ بھاؤ کئی بار وہاں زیادہ نظر آتا ہے اور کئی بار جو اچھا دیکاریوں کی استطیوں کے ساتھ میں ہم جاتے ہیں وہاں بنابٹی پن کس طتیاں زیادہ نظر آتی ہے یہ انتر بیکتی کو ویبیدت کر کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے چل رہا ہے اور آس پاس دیکھ کیا رہا ہے اور کہنے کا سیدھا سیدھا تات پر یہی ہے کہ جہاں سے اپنا تھو مل رہا ہے مان سم مان مل رہا ہے تتہ کتھت تور سے ہٹ کر اپنا تھو کے چرمت کرش کے ساتھ جاتے ہوئے ان سے اور گہرائی سے جڑنے کا پریعتنے کریں تو یہ یاترہ بہت ادھک بوجھل لگنے والی نہیں ہوتی اور جہاں سمبندوں میں معلوم ہے کہ بنابٹی پن ہے مان سم مان دینے کی آبش کرتا ہے وہ سٹھور بھی بس خود کو جوڑ کر رکھیں وہاں سے کچھ جیتنا اور ہارنا نہیں ہے وہاں سے بس اپنی ہاترہ کو تیہ کرنا ہے جب ویکتی اس ایک بات کو ویبیدت کر پاتا ہے سگریگیٹ کر پاتا ہے کہ ریلیشنز میں ڈیفرنس کیسے ہیں اور کس طرح سے اس کو اپنی سوچ تازگی دیکھنے والا ہوتا ہے نیابند دیکھنے والا ہوتا ہے رکتا ہے، ٹھہرتا ہے ایسے لوگوں سے سمباد کرتا ہے اور من کو لگاتار ایک الگ آلوک کی طرف لے کر چلنے والا ہوتا ہے یہ سارے گھیرے من کے ہی ہیں چندرمہ کی عوستاؤں کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اسی وجہ سے چندرمہ منہ سو جاتا کہ استطیوں کے ساتھ میں ہوا کرتے ہیں جیسے چندرمہ کلائے پریبرتت کرنے کی عوستاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں بیسے ہی وقتی کا من بھی ٹھیک شمدہ کے ساتھ نئے سے نئے وچاروں کی ادوک نتا کو لے کر چلتا ہے اور کئی بار اتصاہ کو لے کر چلتا ہے پس یہی فرق ہم اپنے ساتھ دیکھنے والے ہوں کہ ہم کن سمبندوں کو کس درجے کے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں اور کیٹیگوریکلی کیا ڈیفائن کرنے والے اپروچ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی جرنی میں ہیں بہرحال ان ساری چرچاؤں کے بعد اور ساتھ دینک راشی فر لے کر اپستت ہوئے ہیں چندرمہ مکر راشیستان میں سوری دیکھالے کانہار پر اترا شاڑھانا کشت ریستی دیا شنیوار ہے تو وہیں بہادر پدماس شکل بکشے چل رہا ہے چرچہ کی شروعات میش راشی کے ساتھ میں دشم بہاوست چندرمہ سکس ٹیز اب ایک کے ساتھ میں آپ چلا کرتے ہیں تو آج کا دیوست بھاگ دوڑ کے ساتھ میں آپ کے لئے چلنے والا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیر کر کے خود کو ڈسٹربنسز میں لے کر آنے کی اپروچ سے آپ بچیے گا جو ریل اسٹیٹ سمبندی کامکاج کے ساتھ جڑے ہوئے مہانوبھاو ہیں شراط تپکش کے پہلے کوئی بھی ڈسائزیو ڈیل کی طرف آپ ڈسکشنز میں جانا چاہتے ہیں اپنی انٹینس پرپریشن کے ساتھ میں چلیے گا صبح صبح ہنمن تباسنا کے ساتھ میں جیون یاترہ کو لے کر چلنا دھیان کے مادیم کو اپنا کر چلنے کی استطیوں کو رکھنا بے حد ضروری ہے رچناتمک شیطر وشیش کے ساتھ میں مہت تپون پرگتی آپ دیکھ سکتے ہیں سنتان پکش کی جیون یاترہ میں کچھ دویدھائیں آپ دیکھ رہے تھے جس کو لے کر آپ لمبے سمیے سے جنتید پہ تھے وہاں پر بھی solution oriented base آپ کے سامنے نکل کر آ سکتے ہیں ودیش سمبندکاریوں میں صبح ہے اور شام کا سمیہ انترال مہت تپون کہا جائے گا وہی پر دانتوں سے سمبندت تکلیف اور غلے سے سمبندت روگوں سے آج سجگتہ برتنے کی پوری پوری ضرورت ہے جو بھی مانو بھاو میٹل سمبندی کام کاج میں نئے سرے سے خود کو اگر کامی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی بہتری یاترہ بڑھتی ہے برشب راشی کی اور بھاگ کی بھاوست ہے چندرمہ آدھیاتمک طور پر جیسے بردھی آپ چاہتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے یہ دیوست وشیش ایک شان تچت آبھا کو آپ کے ساتھ میں سمیٹے ہوئے ہیں اور وہ شان تچت آبھا من کو ایک الگ سکون ایوام سنتوسٹی دیتی چلی جا رہی ہے جوب میں کسی بھی طریقے کی چینج کی اپروچ اگر سامنے نکل کر آتی ہے تو اسے سہرش سوکاروکتی سے تھوڑا سا دور رکھیے گا ہم پہلے جانچیں پرکیں کلیریٹی لے کر آئیں فنکشنل نوٹ پر یہ دیکھیں کہ کیا اس یاترہ میں اس عوستہ کو جڑا جا سکتا ہے اس کے بعد میں ہی حامی بھرنا آپ کے لئے زیادہ مطلبون ہے ویعپارک جیون میں آج کچھ حد تک اتار چڑھاو کے سنکیت صبح صبح رہ سکتے ہیں پرمتو ان سنکیتوں کے ساتھ باقی پورے ہی دیوست کی یاترہ نرباد قتیمان کرم کے ساتھ میں کہی جائے گی آدم وشواس سے لبریز ہو کر آپ اپنی یاترہ کو آگے بڑھا رہے ہیں تو وہیں آج کشمتائیں پورن تیاب یہ سہیوک میں بنی ہوئی ہے مسکولر پین سے سمبندت سمسیائیں کچھ حد تک ڈسٹربنسز لے کر آ سکتی ہیں ان سے سنبھلنے کا پورا پورا پریاز کیجئے گا گروہست پکش کا سہیوک چٹان کی طرح آپ کے ساتھ ہے اسی وجہ سے مانو من کی نربلتہ اور مجبوطی دونوں ہی جب گروہست پکش سے نکل کر آئے اور ایسا دیوست وشیش ہوت ویکتی اور انک تیزے کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے میتھون راشی ایک ہی اسٹم بھاوست چندرمہ ہے پریسارچ سمبندھی کامکاج میں اٹموسٹ پوزیٹیوٹی کے بیسس آپ لے کر چل رہے ہیں ویدیش سمبندھیکاریوں میں بہتر سنکیت ویہاپارک جیون میں کوئی بھی بڑی ڈیل کو جلد باجی میں یہاں ایکسیکوشن کی طرف لے کر آنے سے آپ بچئے گھر پریبارک جنوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات ہوں میں سمباد کوشل میں دو بدہائیں نکل کر آنے والی نہیں ہو اس بات پر بھی پورا اغوار کر کے آپ چلنے والے رہیں ہم یہ نویدن آپ سے کرنا چاہیں گے کہ آج یہ دبس وشیش میں سٹمک کو ریلیٹ کرتے ہوئی پرابلمز کچھ حد تک ادھک آپ کو ستانے والی ہو سکتی ہے سنبھلنے کی ضرورت رہے گی خانپان سنبندی شیطر وشیش کے ساتھ میں یعنی آپ چل رہے ہیں تو آج کا دبس وشیش آپ کو بہتر پرناموں کے لیے سنکلپت شام کے ساتھ میں کرنے والا ہو سکتا ہے اس ور اپنا پورا دھیان بنا کر چلیے گا کسی بھی ریلیشن کے ساتھ میں چل رہے ہیں آج اس سنبند میں ٹھراب کیا وشکتہ ہے سمجھنے کی آوشکتہ ہے کہ یہ فلو فلولس ہو رہا ہے یا پھر یہ فلو ایبرپٹ اپروچ کی طرف جا رہا ہے یہ کلیریٹی فنکشنل نوڈ پر بنا کر چلیے گا کرک راشی سرو پرطم تو سپتم بھاوست چندرمہ کی وجہ سے ویعاپارک جیون میں ابود پور و وردھی کی جو کرم آپ دیکھنا چاہ رہے تھے اس کی شروعات سامنے آ سکتی ہے میڈیکل فیلڈ کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور سپیسیفکلی فارماسیوٹیکل فیلڈ کی طرف جڑے ہوئے ہیں آج کے دیوست کے سیوک کی آبھا آپ کے لئے دیکھتے ہی بنتی ہے ایک الگ دازگی بھرے آورن کے ساتھ میں آپ اپنی جرنی کو آگے کی اور سٹیبلائز کر کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جذباتی ہو کر نرنے کی پرکریہوں سے دوری بنا کر رکھیے گا تو وہیں آرثک پکش میں آج بھرپور فائدی کی امید آپ کے ساتھ چل رہی ہے نوکری پیشہ جیون میں یاترہیں آکسمک طور پر سامنے آ سکتی ہے ان کا سواگت کریں اور دھیمی رفتار کے ساتھ میں یاترہوں کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی آگے کی یوجناوں کو کریان یاد رکھیں مرحست پکش کے ساتھ بھرپور سہیوب بنا ہوا ہے ان سے جو سمباد کوشل کی استطیاں رہیں گی وہ بھی کافی حد تک مہتوپون عوستاؤں کے ساتھ میں ہے اپنی کشمتاؤں پر وشواس استعاپت کرتے ہو چلیے گا جو نرنے آپ اپنی بوتے لی رہے اس میں کسی اور بکتی وشیش کے گھڑنا کی ضرورت نہیں ہے ہم مستر گامی ہے اور اسی سٹیبلائی جیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی پرپریشن میں بس یہی آویرنیس آپ بنا کر رکھیں تو بہتر یادرہ بڑھتی ہے سنگر راشی کی اور سر پرثم تو آج کے دیوست میں آپ مائیگرین سے سمبندت سمسیاؤں سے اور جو نیک پین اور بیک پین کو ریلیٹ کرتے ہوئے شوز ہوتے ہیں پرپر بیسس کی ٹریٹمنٹ کی جیشن ہوتی ہے اس کو ایوالو کر کر چلیں اسی کے ساتھ میں نوکری پیشہ جیون ہو یا پر ویابارک جیون کی آترہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کے تار تم میں میں آج سست بھاوست چندرمہ کی وجہ سے کمی نکل کر آ سکتی ہے وہاں سے سنبھلنے کی آوشکتہ ہے سولر سنبندھے کام کاج اور کوئی بھی میٹل سے سنبندھت کار وششک شیطر کے ساتھ میں آج آپ کے لیے دور کامی طور پر بہتر پرنام کی پردی دھنی نرنتر طور پر ساتھ ساتھ چلنے والی رہ سکتی ہے جس کو اور گہرائی سے آت مساتھ کرتے ہوئے چلنے کی آپ کوشش کی جیے گا سنگ راشی کے مہنبھاو شتر پکش کو ہاوی نہیں ہونے دیں تو بہتر ہے کر مشیل رہنا کچھ چیزوں کو اگنور کرکی اپنی ورکنگ سٹرنث کے طرف چلنا آپ کے لئے آج بہت ضروری ہے کمیونکیشن میں کنونسنگ بیس میں کمی اور ریاکٹیو بیس زیادہ بڑھا ہوا ہے اسے سنبھلیں وہیں سنتان پکش کی اور سے دوپہر کے بعد میں کچھ بہتر خبریں آپ کے ساتھ میں جڑ تو زیادہ سندر کنیا راشی دیکھیں پنچم بھا وست چندرمہ ہے اسی وجہ سے آج ویابارک جیون میں بڑے نرنے کی پرکریہ کو شنیبار کے دیو سوشیش میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے نوکری پیشا جیون میں جو انسنٹیو اور انکرمنٹ کی ڈیکلیرشن ہونے خود کو بہت ادھک شان تچت کر کے چلنے سے بچیں کئی بار وقتی خوجی عوستہوں کے ساتھ میں چل کر لگاتار اپنے لئے آنکڑوں کو جھٹانے کا پرہتن کرتا ہے اس سے دوری بنا کر رکھیں روٹین کے ساتھ جتنی فلیکسیبیلیٹی رہے گی اتنی ہی پوزیٹیوٹی آپ کے ساتھ میں جھڑتی چلے جائے گی بدھ پردان راشی کے مہن بھاو کو چاہیے کہ جو آدھیات مک چنتن بھی اتر بن پرہا ہے اس کے ساتھ اور گہرائی سے جھڑنے کا پرہتن آپ کرتے چلے جائیں نوکری ہو چاہے ویابارک جیون کی عوستہ جو بادھائیں لمبے سمیہ سے آپ کو گھیرے ہوئے تھی اس سے ہٹ کر جیون یاترہ کو اگر گھامی طور پر دیکھنے کی ویوستہ ہیں آپ کے ساتھ ساتھ میں چلائے بان ہیں من کسی بھی برہانتی مولک تتو کے ساتھ میں آج بلکل بھی کابیز نہیں جوب کے پروسپیکٹ کے ساتھ میں ایوالونگ پروس کنٹینووز پیسس پر نکل کر آ سکتے ہیں ان کی پکوطہ کے ساتھ میں جوڑتے چلے جائیں گے دولہ راشی دیکھئے چطورت بھاوست یہاں پر چندرما کی استطیاں ہے انگزائیٹی ڈریون ایشوز ڈسٹربنسز لے کر آ سکتے ہیں اس سے آج آپ پورن تیار سمبھلیں دوپہر کے سمیں انترال میں کچھ لوگوں کے دوارہ آپ کلیر ڈسٹریکشنز کی اپروچ لے کر آئی جا سکتی دوری بنا کر رکھنے کی ضرورت کوئی خبر کا لمبے سمیں انتظار تھا جو کی سکارات مک پکش کو لے کر آئے آج وہاں پر بھی آپ کے دوپہر کے بعد ہلکے پھلکے طور پر سکارات مک گنجائش بنتی ہے یہ یاد رکھئے گا کہ اتار چڑھا سے دور ہٹ کر جیون کی یاترہ آپ کو نتانت نرمل تا کے بھاوی کرم کے ساتھ جوڑتی چلے جا رہی ہے جو اس جیون یاترہ کا مہت پون سنکیت ایمم سندیش مات کرم ہے یہ سپشت تا رکھ چلیں کہ انٹیوشنز کی پوزیٹی آج آپ کے لیے سبح کے انترال میں ہے اس بھوتے جڑ کر کچھ اندر نہیں لیے جا سکتے ہیں آرٹیسٹک فیلڈ کے ساتھ میں آپ جڑے ہوئے ہیں تو آج کی پوزیشنز کو پرو ایکٹیو بیسز پر لے کر چلیے گا کہیں پر بھی فائننشل بیس پر کمپرمائز کی اپروچ کو آپ اپنانے والے نہیں رہیں یہ بات بارم بار سمرتیوں میں ستھاپت کر رکھنے کی ضرورت رہنے والی رہے گی سپشتہ رکھئے گا اور وہیں آپ سے نیویدن کرنا چاہیں گے کہ جو بھی آپ اپنے لئے نرنے کی پرکریاؤں کو سار بینکنگ سبندی کام کاج میں آج سنگیتوں کی بہتری آپ کے لئے بنی ہوئی ہے ایک آنت کچھ تیر کا ضرور رہے اور ونائک آرادنہ کا سپندن بھیتر موجود رہے یہ پرہتن آپ ضرور کرتے چلے جائیے گا تو بہتری ہے پرشت کراشی پراکرم کا بھرپور ایوہم بھرپور سہیوگ آپ کے ساتھ چلائے مان اور اسے کے ساتھ پرشارت کی پرکھڑت آپ کے ساتھ میں چل رہی ہے آج آپ نیاسر کی طور پر ان کاریوں کی طرف جانے کی قتیشیلت میں جو لمبے سمیس اٹکاب کی طرف تھے یاد رکھئے کہ آج کے دیوست میں گھوٹنوں پرشنس کے ساتھ آپ کونسٹنٹ بیسز پر اپنی ورکنگ سٹرنٹ کو بھی بڑھاتے چلے جائیں یہ ایک ادھیان شیلتہ اپنے ساتھ بنا کر رکھئے گا ودیش سمبندی کاریوں میں عدبود سنکیتوں کی استطیع آپ کو پرابت ہو رہی ہے گروہست پکش ہو یا پھر سمتان پکش اپنی نربی کتا کے ساتھ میں بات رکھنے کی جو طاقت آپ لے کر چلے ہیں اس کو ابھی بنا کر رکھنے کا پریتنے کیجئے سمجھانا ہے تو بردو بھاشتہ کے ساتھ بتانا ہے تو کوملتہ کے ساتھ بس یہ بات بارم بار خود کو یاد دلائیں اور گروہست بکش کے ساتھ جڑی ہوئی میلاؤں کے لیے آج کا دیو سوشیش کہیں پر بھی آویگ میں آنے کا نہیں ہمیں بہت کچھ سنبھالنا ہے اور شان تچت پرکریہوں کے ساتھ میں سنبھالنے کی یادرہ کو طے کرنا ہے بس اس بات کو اپنے بھی تر تک پر جولت کر کے ضرور رکھئے گا دھنو راشی دویتی یہ بھاوست چندرمہ اور دھناغ امن کے ساتھ میں بھرپور وردھی کے کرم بد سرے آپ کے ساتھ چلا ایمان ہے کیونکہ چندرمہ مکر راشی ستھان کی عوستہوں کے ساتھ میں چلتے ہوئے ریسرچ سمبندھی کا ہمکاج میں پوزیٹیوٹی ہے ڈیٹا سائنسز اور اینیلیٹکس کو ریلیٹ کرتے ہوئے کسی بھی ورکنگ فولڈ کے ساتھ میں جدی آپ کا جڑا ہو رہا ہے تو آج کا دیو سوشیش عدبت تار تم میں کی عوستہوں کو آپ کے سمکش رکھتا چلا جاتا ہے سیچویشنل بیسز پر اویر رہ کر اپنی جرنی کو آگے کی اور ایوالب کرنے کی کوشش کیجئے گا گرو پردان راشی کے مہان بھابوں کو چاہیے کہ بھیتر کی تھنڈک کو نرنت طور پر بڑھا کر چلنے کا پرہتنے کریں یعنی کہ کروت کی شرنکلہ بد استطیعوں سے جتنی دوری رہتی ہے اتنا اچھا ہے آج جاب ہو یا پھر وزنس صبح صبح کے امترال میں جتنا سٹرکچرڈ نوٹ آپ رکھتے ہیں نہیں کہ صرف کام کاج کریں ہم خود کے لئے کتنا سمجھ نکال رہے ہیں پڑھنے کے لئے لکھنے کے لئے لکھنے کا شوق نہیں ہے تو کچھ سننے کے لئے ساتھ جلائیوان ہے ہم نویدن کرنا چاہیں کہ جو کاریوں میں اٹکاو اور بھٹکاو آپ لمبے سمیں سے دیکھ رہے تھے اس میں بھی پون تیار صدھار کے سنکیتوں کی یاترہ کو تہہ کرتے چلے جانے کی عابستہوں میں آج ہیں اپنے جو شو خروش کو لگاتار چینلائز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے آپ کوشش کرتے جلے جائیے گا اور وہیں سے خود کو کافی حد تک آپ فلاولس اپروچ میں لے کر آتے چلے جائیں گے آج نویدن کرنا ہے آپ سے کنسٹرکشن اور ریال ایسٹیٹ کو ریلیٹ کرتے ہوئی اپروچ کے ساتھ میں اٹموسٹ پوزیٹیویٹی کے بیسس کو اپنا کر چلنے کی جو جرنی ہوتی ہے اس کو آپ ایوال کرتے چلے جا رہے ہیں مکر راشی کے مہان بھاو کو چاہیے جو آدم مشواز آج آپ کا بنا ہوا ہے اس کا برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیے گا شنیدیو پردھان کمب راشی خرچوں پر آج نیانترن رکھنے کی عوستہوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے تو وہیں ریسرچ سمبندی کام کا آج میں اٹھموسٹ پوزیٹیویٹی کی میزرز کو آپ اپنے ساتھ دیکھنے کی تیاری کر رہے ہیں شنیدیو کی مولترک اور راشی کے وانبھابوں کے لئے آج کہیں نہ کہیں نئی عوستہوں کے سنکیت سامنے آ سکتے ہیں ان نئی عوستہوں کے سنکیتوں میں سنگرش کی پرکریا بھی پردھتو نہیں ہو سکتی ہے جس کو کہیں کہیں سنبھل کر چلنے کی ضرورت آپ کے لئے رہے گی آج کا دیوست وشیش تھکان کی ستتیوں کو کہیں کہیں آپ کے ساتھ حاوی کر سکتا ہے وہاں سے بھی سنبھل کر چلنے کا پورا پورا پرہت کرتے چلے جائیے گا یہ سپشت بھرکرم کو اپنے ساتھ نقشبت کریں آپ کہ آج کا دیوست کہیں کہیں مایگرین سے سمبندت سمسیاؤں سے بھی کر چلیں گے اتنے ہی positive results کے approach آپ کے ساتھ جڑتی یہاں چلی جائے گی real estate کو relate کرتی ہو یہ approach میں اپنی working strength کو بڑھا کر چلے گی کسی ویشیش تک پہنچنے کی آترہ ہے تو اسے بھی سکار آتما پکش کے ساتھ جائے گا یہ پرکریہ بددوستہ اپنا کر چلیں ٹیک سٹائل سمبندکارجوں میں اتینت سکار آتما پکش آپ کے ساتھ چل رہا ہے مین راشی ایک آدش بھا بست چندرما یاتراؤں میں بہتری نرنتر طور پر نکل گر آتی ہوئی نصر آتی ہے اپنے شمتاؤں پر پربود استطیوں کو نرمت کرتے ہو چلنے کا پرہت ناب کیجئے گا یعنی کی جو کلیبر ہے آپ کا اس کے ڈرائیو فول کے ساتھ میں ورکنگ سٹرن پڑتی چلی جائے یہ بات سمرتی ہم رکھیے گا کمیونکیشن میں کہیں پر بھی ریاکٹیو ہونے والی پوریشن کے ساتھ میں ہمیں نہیں چلنا ہے آج کے دیوست میں پریٹن سمبندھی کام کاج میں بھی اتینت بہتری کے کرم آپ کے ساتھ نکل کر آ سکتے ہیں مادہ اور پتہ کے ساتھ یہاں کسی بھی مہت تکون اور بیشای کے بارے میں چرچہ کرنا اور اس کے بعد نرنے کی طرف جانا بہتر کہا جائے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی نرنے جلدباجی میں آپ لے رہے وہیں روک جائیے گا ایک بار خود کو سمجھ دیجئے گا لگتا ہے کہ منافعے سے ادھک فسنے والے استطیاں ہو سکتی تو وہیں بلوک کر دینا خود کو یہ زیادہ ریکوائرڈ اپروچ کہی جائے گی آٹوموبائل اور مینیفیکچرنگ سمبندھی کامکاج میں اٹموسٹ پوزٹیوٹی ہے آپ کے لیے تو وہیں آدھیاتمک طور پر جو یاترہ آگے کی اور بڑھنی چاہیے اس کے پورنڈ کالک سنکیتوں کی عوستہیں آپ اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی تیاریوں کے ساتھ میں بنے ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی انکار کرنے والی یاترہ دور دور تک بھی نہیں ہے آپ کے لیے تو وہیں کچھ حد تک بیک پین کو ریلیٹ کرتے ہوئے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ دوپہر کے بات لے کر آسکتے ہیں سنبھلیے گا تو یہ تھا چودہ ستمبر دوہزار چوبیس کا تہینک راشفل ہندی دیوست کے انیک انیک ایبم کوٹی شہر شب کامنا